سرکاری ویبھاغوں سرکاری ویبھاغ کی جس کی بقائے کے لسٹ اگر دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں روپے کے بقائے دار کئی ہیں اور ان میں تو سب سے زیادہ دوسرے سرکاری ویبھاغ ہی ہیں پر بجلی ویبھاغ اپنی بقایا وصولی کے لیے یہاں تو سب کھانا پورتی کرتا ہے جبکہ عام لوگوں پر اگر ہزار روپے کا بھی بقایا ہو تو بجلی کرتے دیر نہیں لگتی گھاٹے میں چل رہا بجلی ویبھاغ آخر سرکاری محکموں پر مہربان کیوں آج اسی پر چکچا جا ان سے وصولو تو جانے ہیں عالم یہ ہے کہ بجلی ویبھاغ کا دوسرے سرکاری ویبھاغوں پر صرف ایک زلے کی اگر بات کریں ایک زلے میں دس کروڑ کا بقایا آیا تو سوچی پورے راج میں یہ آکڑا کتنا زیادہ ہوگا پھر بھی ویبھاغ یہاں صرف کھانا پورتی کرتے ہوئے کیوں نظر آتا ہے ایک عام آدمی پر اگر سو روپے کا بجلی بل بھی بکایا ہو تو اسے نوٹس ملتے دے نہیں لگتی اور اس کے بعد بھی اگر بل بھرنے میں ذرا سی بھی دیری ہو جائے تو پھر گھر کی بجلی کٹنا تیہ ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کانپور دیہات میں بجلی ویبھاغ کو کروڑوں کا چونہ لگ رہا ہے لیکن ویبھاغ ہے کہ آنکھیں موندے بیٹھا ہے اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کروڑوں کے بجلی بل بکایا ہونے کے باب جود بھی بجلی ویبھاغ بکایداروں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہا کیونکہ یہ بکایدار کوئی اور نہیں بلکہ سرکاری ویبھاغ ہیں جہاں گرمی میں اے سی کولر تو ہر وقت چلتے ہیں لیکن جب باری بل بھرنے کی آتی ہے تو بجلی ویبھاغ کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ملتی سرکاری راجس ویبھاغ کے نام پر عام لوگوں کو آرسی جاری کرنے بالا بجلی ویبھاغ ان سے پیسے ویبھاغ میں بے بس نظر آتا ہے آئیے اب آپ کو ان سرکاری محکموں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن پر مہینوں سے لاکھوں کروڑوں کا بکایا ہے کانپور دیہات کا بی ایس اے آفیس بکایداروں میں سب سے اوپر ہے ویبھاغ پر چھے کروڑ نبی لاکھ روپے بکایا ہے بجلی ویل ناچوک آنے کے معاملے میں سواست محکمہ بھی پیچھے نہیں سواست ویبھاغ پر ڈیڑھ کروڑ روپے بکایا ہے پولیس ویبھاغ پر بجلی ویبھاغ کے نباسی لاکھ کی بکایداری ہے ویقاز بھون پر بھی بجلی ویبھاغ کے 80 لاکھ روپے باقی ہے پکھرائے بسٹو پر بجلی ویبھاغ کی 32 لاکھ روپے کا بکایا ہے جی اگر ہم کانپور جون کی بات کریں تو یہاں پر کروڑوں روپے کی بکایداری مہج سرکاری محکموں کے اوپر ہے وہ پھر سالوں سے انہوں نے اب تک اپنے بل دیئے ہی نہیں جس کے چلتے کئی کروڑ کی بکایداری کئی سرکاری محکموں پر باقی ہے لیکن اب تک ان سے وصولی کی کوئی بھی کارواہی نہیں کی گئی جبکہ ایک عام آدمی کے اگر تھوڑی سی بھی بکایداری ہوتی ہے تو اسے آرسی کاٹ کر باقیدہ اس سے وصولی کی جاتی ہے اگر سرکاری ویبھاغ کے کروڑوں کے بکایے کو جوڑے تو لگ بھگ 10 کروڑ روپے ہوتا ہے جس کی وصولی کے لیے ان سرکاری ویبھاغوں کو کئی بار پتھر لکھ کر کھانا پورتی کی گئی ہے لیکن اب تک ان ویبھاغوں کی طرف سے نہ تو کوئی بکایا ملا اور نہ ہی کوئی جواب اگر کسی عام آدمی پر ایک ہزار بھی بکایا ہوتا ہے تو وصولی کے لیے بجلی ویبھاغ کی مستعدی دیکھتے ہی بنتی لیکن چونکہ یہاں بکایا سرکاری ویبھاغوں پر ہے تو ساری باتیں پترہ چار تک ہی سٹیمٹ کر رہ گئی ہیں صرف ایک زلے میں بجلی ویبھاغ کے بکایا کی راشی کروڑوں میں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے پردیش کا کیا حال ہوگا رجیش شیوازتف کے ساتھ یوگیندر پتاب سنگھ دی میڈیا کانپور دیہات اور چسر کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے لکھنوں سے بھوکتا پریشت کے دکشہ افدیش ورما اور ہمارے ساتھ ہمارے سنگھا داتا جڑے ہوئے ہیں برجیش سرباستاو بہت بہت سواگت ہے افدیش جی آپ کا ہمارے سکارکرم